بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کے مکروحات یعنی رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں ہیں وہ کام کر لیتے ہیں جس سے روزہ آپ کا مکروح ہو جاتا ہے فاسد تو نہیں ہوتا روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن کمزور ہو جاتا ہے روزے کے ثواب میں کم ہی آ جاتی ہے اب رہی یہ بات کہ روزے کے مکروحات دو قسم کے ہیں ایک وہ مکروحات جو مکروح تحریمی کے درجے میں ہیں جس سے ثواب بھی کم جاتا ہے اور ایک وہ مکروحات جن میں ثواب میں کم ہی نہیں آتی لیکن اس عمل کا کرنا بہتر نہیں ہوتا ہے مناسب نہیں ہوتا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایک کر کے تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کروں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ عالم گری جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو نینہ نوے فتاوہ شامی جل نمبر دو صفہ نمبر چار سو سترہ کھول کر دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک گناہ کا کرنا روزے کی حالت میں کوئی بھی گناہ کر لیں آپ بڑے گناہوں یا چھوٹے گناہ کسی بھی طرح کا آپ گناہ کا کام کر لیتے ہیں اس سے روزہ آپ کا ٹوٹے گا نہیں روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن کمزور ہو جائے گا اگر گناہ وہ گناہ کبیرہ ہے تو آپ کا روزہ سخت مکروح ہوگا سواب میں زبردست کمی آئے گی اسی لیے گناہوں سے بچا کریں روزے کی حالت میں خاص طور سے گناہ میں مثال کے طور پر دو چار گناہ کا ذکر کر دیتا ہوں جیسے جھوٹ کا بولنا غیبت کا کرنا روزہ رکھر عورتیں آپس میں غیبت کرتی ہیں یہ بھی یاد رہے سخت مکروح ہے اسی طرح چغلی کا کرنا اور لڑائی جھگڑے کرنا روزے کی حالت میں ٹی وی دیکھنا یہ بھی بالکل مکروح ہے روزہ بھی آپ کا مکروح ہو جائے گا اور فلم دیکھنا قصداً گانے سننا قصداً آپ جان بوجھ کر گانے سن رہے ہیں وہ ہے مکروح اگر بلا اختیار کہیں پر خیر مسلم بہت زور ساؤنڈ کے ساتھ آواز کے ساتھ جو ہے وہ گانے لگا دیئے ہیں آپ کچھ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں یا پھر جو ہے آپ اپنے گھر میں موجود ہیں راستے میں جا رہے ہیں گانے کی آواز آپ کے کان تک آ رہی ہے بلا قصد آپ کے اختیار کے بغیر آپ کے ارادے کے بغیر تو اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہاں اگر ان گانے کے الفاظ کو آپ پھر غور سے سننے لگیں گے تب پھر آپ کا یہ گناہ میں شامل ہوگا اب مکروح ہوگا اور نمبر دو روزے میں کسی چیز کو چکھنا یا چبانا یہ بھی بیلا عذر ہے ذرا اس کو تفصیل کر دیتا ہوں میں چکھنا جیسے مثال کے طور پر نمک ہے نمک آپ زبان پر لے کے ذرا سے زبان پر لگا دیتے ہیں یا پھر جو ہے آپ کوئی سالن وغیرہ ہے یا شربت وغیرہ ہے اس میں سربت وغیرہ جو ہے میٹھی ہوئی یا نہیں شکر کتنی ہے اس میں آپ اس کو جاننے کے لیے ذرا سے زبان پر آپ لگا دیتے ہیں چک لیتے ہیں اس سے جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح چبانا چھوٹا بچہ ہے کھانا نہیں کھا پا رہا ہے آپ اس کو چبا کر کھلاتے ہیں اب خود چباتے ہیں اور موہ سے نکال کے اس کو کھلا دیتے ہیں یہ چبانا یہ مکروح اس وقت ہوگا جب بلا عذر ہو اگر کوئی مجبوری ہے کیسے کسی کا شوہر ہے اگر سالن میں زیادہ نمک ہو جائے یا کم نمک ہو جائے وہ غصہ ہو جاتا ہے مارنے لگتا ہے بیوی کو اب اس کے لیے اختیار ہے جائز ہے بلا کراحت کہ وہ اس کو چک سکتی ہے کوئی بات نہیں اسی طرح جہاں سخت ضرورت ہے مجبوری ہے عذر ہے وہاں پر چکنا مکرو نہیں ہوگا بلا عذر کے چکنا یہ مکرو ہوگا اب ذرا اس میں یہ بھی یاد رکھ لیجئے چکنا ہے اور چبانا ہے اگر اندر چلا گیا حلق کے سربت لے کے پی لیا چکنے کے نام پہ ایک چکنا زبان پہ لگا دینے سے اس کا ٹیسٹ پتا چل جاتا ہے یہ تو چکنا ہے لیکن ایک ایک کھا لینا چکنے کے نام پہ ایک گلاس سربت پی گیا یہ ہے چکنا نہیں ہے پینا ہے ایسے ہی چبانے کے چکر میں آدھا کھا گیا یہ کھانا چبانا نہیں ہے چبا کر یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ چیز حلق کے اندر چلی جائے پھر روزہ فاسد اب مکرو کا سوال نہیں روزہ آپ کا گیا ٹوٹ گیا ہے روزہ اسی لیے یہ جو چکنا اور چبانا ہے اس میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور نمبر تین لعاب جمع کر کے اس کو نگلنا موہ میں تھوک جمع کرتا ہے تھوک نگل لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جمع کرتا ہے موہ میں بہت ساری تھوک موہ میں جمع ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد اس کو نگلتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن مکرو ہو جائے گا جمع کر کے نگلنا بغیر جمع کیا عام طور پر جیسے تھوک آتی رہتی ہیں نگلتا رہتا ہے آدمی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مکرو بھی نہیں ہے یہ اس کو بھی سمجھنے کی بات ہے نمبر چار بیوی سے بوسو کنار کرنا اس حال میں جب اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے یعنی ہم بشتری تک جو ہے جمع تک نوبت نہیں جائے گی ہم بشتری تک جو ہے بوسو کنار کی وجہ سے ہم بشتری تک نہیں پہنچے گا اگر آدمی ایسا ہے بلکل آپ اپنے اوپر یقین ہے تو وہ اپنی بیوی سے پیار محبت سے بات کر سکتا ہے بوسو کنار کر سکتا ہے لیکن کیونکہ یہ عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے اسی لئے فقہہ یہ کہتے ہیں جو جوان آدمی ہے جوان کیونکہ جوانوں میں گرم خون ہوتا ہے وہ بردانست نہیں کر سکیں گے اسی لئے جوانوں کے لئے مطلقن کہتے ہیں کہ تم بیوی سے بوسو کنار مت کرو پیار محبت سے بات کر لو یہ الگ بات ہے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر باچیت کر لو دور مت جاؤ بیوی سے دور مت رہو وہ الگ بات ہے دور نہیں رہنا ہے لیکن بوسو کنار مت کرو اس کو چمہ چاٹی مت کرو کیونکہ تم جوان ہو فسل جاؤگے اس لئے وہ فقہہ مطلقن منع کرتے ہیں پھر بھی اگر کوئی بالکل یقین ہو جائے اس کو اوپر وہ اس طرح کر سکتا ہے جس سے وہ جماعتک نہ پہنچے اگر اس کو یقین ہے اور اسی طرح بڑھا اگر آدمی ہے وہ تو اس کی شہبت زیادہ غالب نہیں رہتی ہے اس لئے اس کو اجازت دے دیتے ہیں تو اس میں ذرا وہی بات ہے میں جیسے بتا چکا ہوں آپ کو اور نمبر پانچ دن بھر ناپاک رہنا یا پھر بہت زیادہ دیر تک ناپاک رہنا روزے کی حالت میں تھا احتلام ہو گیا وہ ویسے ہی رہا گسل نہیں کیا ناپاکی کی حالت میں دن گزارتا رہا اور افتاری کا وقت آ گیا تب بھی گسل نہیں کیا پورے دن ویسے ہی ناپاک رہا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن مکروز ضرور ہو جائے گا اسی طرح ناپاکی کی حالت میں تھا اور بہت دیر تک ناپاک رہا روزے کی حالت میں یہ مکروز ہے لیکن یہ مکروز تنظیحی ہے بہت زیادہ دیر تک ہاں اگر اتنے دیر تک ناپاک رہا کہ جس سے اس کی نماز چھوٹ گئی کیونکہ ناپاکی کی حالت میں نماز کا پڑھنا حرام ہے جب ناپاک ہے نماز کیسے پڑھے گا اور روزے کی حالت میں نماز چھوڑ دیا نماز چھوڑنا گناہ ہے اب پتا چلا کہ گناہ کی وجہ سے اس کا روزہ مکرو ہو گیا اس کو بھی سمجھنا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر ناپاک دن بھر رہتا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا مکروز ضرور ہو جائے گا اسی لیے مکروز سے بھی بچنا چاہیے روزے کی حالت میں کیونکہ روزہ کمزور ہو جاتا ہے اور نمبر چھے ٹوٹ پیسٹ جس کو آپ کالگیٹ کہتے ہیں یا پھر منجن ہوتا ہے یا پھر جو ہے آپ جس کو اور خاص طور سے جو جوان ہوتے ہیں وہ ایک استعمال کرتے ہیں جس کو گل کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کو دانت صفائی کرتے ہیں یا کوئی موہ پہ لے کوئی گھنستے ہیں اس کو اس کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں بھی مکرو ہے لیکن ہاں اگر استعمال کرتے کرتے یہ چیزیں خلق سے نیچے چلی گئیں یہ چیزیں اندر پیٹ کے اندر چلی گئیں گل کر رہا تھا اندر چلا گیا بس روزہ ٹوٹ گیا اس کا روزہ فاسد ہو گیا ہاں اگر یہ اندر نہیں جائیں صرف بہاری بہار سے وہ اس طرح کر لے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن مکرو ہے جب مکرو ہے تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مکرو کاموں سے بھی بچنا ہے اور نمبر سات استنجا میں مبالغہ کرنا پیشاب اور پیخانہ کرنے کے بعد استنجا کرتے ہیں اس میں بہت اچھی طرح سے اس کو صفائی کر رہا ہے رگڑ رگڑ کے اچھی طرح سے مبالغہ کر رہا ہے اس سے کیوں منع کیا گیا ہو سکتا ہے کہ پانی جو ہے شرمگاہ کے راستے اندر چلا جائے زیادہ مبالغہ ہاں دھونا چاہیے عام طور پر جیسے دھوتے ہیں وہ ایسے ہی دھونا چاہیے لیکن اچھے سے بلکل لے ایک گھنٹہ دس دس منٹ بیس بیس منٹ بیٹھ کے وہ اس کو دھو رہا ہے کام اس کا یہی لگ گیا ہے کہ روزے کی علاہ نے بیٹھ کے دھو رہا ہے دس منٹ دھو رہا ہے اب ایسی صورت میں اس کا روزہ مکرو ہوگا کیوں دو وجہ ہے ایک وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پانی اندر چلا جائے اس سے روزے میں فرق پڑے گا دوسری بات یہ ہے اگر نئے بھی جائے ہو سکتا ہے شہوت اُبھر جائے اور اس کی وجہ سے شہوت کی وجہ سے منی خارج ہو جائے پھر روزہ اس کا فانسید ہو جائے گا اسی لئے اس سے بھی منع کیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اس سے یہ غلط مفہوم سمجھتے ہیں روزے کی حالت میں پیشاپ پیکھانا کر کے اچھے سے مت دھو وہ مطلب نہیں ہے ایسا نہیں ہو کہ آپ اچھے سے نئے دھو اور مجلس میں بیٹھنے لگے لوگ کہیں گے یار بدبو کہاں سے آ رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اس لئے میں واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کیا بات ہے کیا نہیں ہے اور نمبر آٹھ غرارہ کرنا روزے کی حالت میں اور اس پر میری ایک مستقل ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے روزے کی حالت میں وہ کام کے جس سے روزہ آپ کا فاسد ہو جائے گا وہ غلطی نہیں کریں یہ ٹائٹل میں نے رکھا ہے اس لئے غرارہ کرنا روزے کی حالت میں چاہے آپ وضو میں غرارہ کریں یا غسل میں غرارہ کریں موں پہ پانی لے گھڑ 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 کرتے ہیں غرارہ یہ مکروح ہے نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کر لیتا ہے پانی اندر گیا نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن پانی اندر چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے اس میں اور بھی تفصیل ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا اور نمبر اسی طرح نمبر آٹھ میں غرارہ کے ساتھ ساتھ ناک میں پانی ڈالنے میں جب گسل میں یا جب آپ وضو کریں گے کلی کریں گے اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہیں وہ جو ناک میں پانی ڈالیں گے اس میں بھی مبالغہ مت کرنا کیونکہ اگر ناک میں پانی ڈالتے ڈالتے بائیچان سے پانی اندر چلا گیا مغز تک چلا گیا پیٹ کے اندر پانی چلا گیا آپ کا روزہ گیا ٹوٹ گیا آپ کا روزہ اسی لئے مبالغہ مت کرنا ہاں پانی اچھے سے ڈال دینا لیکن اچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بلکل آپ سڑک کے اندر ڈال دیتے ہیں مغز تک ڈال دیتے ہیں وہ مت کرنا ناک میں پانی ڈال کے صاف صفائی کرنا یہ اچھی بات ہے اور گسل میں تو ضروری ہے ناک میں پانی ڈالنا لیکن مبالغہ بہت زیادہ کر کے اندر ڈالنا پانی ناک کے یہ غلط ہے مکرو ہے ٹھیک ہے ذرا سمجھئے گا بات کو اور نمبر نو تھکا دینے والے کام کے کرنا تھکا دینے والا کوئی کام جانتا ہے روزہ رکھا ہوں اس کے بعد کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے وہ تھک جائے گا پھر کہے گا یار پیاس لگ رہی ہے جان بیچین ہو جائے گا یہ کام بھی کرنا روزہ کے حالت میں مکرو ہے لیکن ہاں کسی کا پیشہ ہے مثال کے طور پر جیسے وہ کوئی مستری یعنی لیبر وغیرہ ہوتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کے عادت ہو جاتی ہے وہ تھک جاتے ہیں لیکن کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے وہ اپنا پیشہ ہے کیسے کریں گے پھر گھر کیسے سمالیں گے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر کوئی وجہ نہیں ہے بس محنت کر رہا ہے بغیر مجبوری کے کام کر رہا ہے جس سے تھک جاتا ہے بعد میں روزے میں اس کو دکت پیدا ہوتی ہے اب یہ کام کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے اسی طرح روزے کی حالت میں خون کا دینا خون کا نکل جانے سے روزہ نہیں ٹوڑتا ہے خون کا نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوڑتا ہے لیکن اتنا خون نکالا کسی کو دینے کے لیے خون جو ہے ڈونیٹ کر رہا تھا یہ چل بھی نہیں پا رہا ہے اٹھ بھی نہیں پا رہا ہے کہہ رہا ہے یار کمزوری لگ رہی ہے مجھے اتنا خون دے دیا اب اس کے لیے مکروح ہے روزہ کی حالت میں ایسا کرنا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے مسئلہ اچھے سے سمجھئے گا سمجھ پا رہے ہوں گے تو کامیٹس میں ضرور بتائیں نئے سمجھ پائیں تب بھی بتائیں تاکہ میں آپ کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پھر اس کی جو ہے اصلاح کر سکوں علماء سے ضرور رابطہ کریے گا نئے سمجھ پائیں گے تو نمبر دس سہری میں تاخیر کرنا اتنی تاخیر کرنا کہ جس سے شک ہو جائے کہ لگتا ہے طلوع فجر ہے یعنی طلوع فجر ہو چکی ہے فجر طلوع مطلب کہ آپ کا جو ہے صبح صادق ہو چکی ہے اتنی دیر تک تاخیر کر دیا شک ہونے لگے ہاں جب ٹائم ٹیبل آپ کے پاس موجود ہے مثال کے طور پہ کہیں پر کسی جگہ چار بچ کر دس منٹ پہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے دو چار پانچ منٹ پہلے آپ سہری بند کرتے ہیں احتیاط کے طور پہ تاخیر نہ کریں اتنی دیر تک کہ آپ کو شک ہو جائے کہ لگتا ہے ٹائم سے زیادہ میں کھا لیا ہوں شک ہو جائے اتنی دیر تک سہری کرنا یہ بھی مکروح ہے افتاری میں اتنے جلدی کر لینا کہ سورج کے نئے ڈوبنے پہ آپ کو شک ہو جائے لگتا ہے سورج ڈوبا نہیں تھا میں پہلے اسے افتار کر لیا شک ہو جائے آپ کو یہ بھی مکروح ہے اتنے جلد نہیں کرنا چاہئے ٹائم جب ہو جائے تو آپ افتاری کر لیں جب ٹائم ہو جائے ایک دو منٹ احتیاط کے طور پہ رکھیں سہری بند کر دیں یہی صحیح طریقہ ہے اور نمبر گیارہ قصداً سہری نے کرنا سہری کرنا سنت ہے نہیں چھوڑنا چاہئے برکت ہے اس میں لیکن کوئی آدمی جان بوجھ کر سہری کرنے نہیں اڑتا ہے پہلے سے ارادہ ہے کہ آج سہری نہیں کروں گا بغیر سہری کے روزہ رکھوں گا مکروح ہے سہری میں ضرور اٹھا کریے سہری میں اٹھنا ضرور ہی نہیں ہے لیکن اٹھا ضرور کریے کچھ نہیں ہے تو کم سے کم پانی پی لیجئے تاکہ سہری کرنے کی سنیت جو ہے وہ ادا ہو جائے سہری کا سواب آپ کو مل جائے پھر بھی اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے سہری چھوڑ دیتا ہے تو روزہ تب بھی ہو جائے گا لیکن مکروح ہے ایسا کرنا یہ گیارہ چیزیں ایسی ہیں روزے کی حالت میں روزے دار کو نہیں کرنا چاہئے وہ کوئی بھی روزہ ہو چاہئے وہ نفل روزہ ہو فرض روزہ ہو واجب روزے ہو یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کیا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یارب العالمین میرے ایوارسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں